یہ گئیز ویلکم ٹو بیک می چینل یو واشنگ زرفو ٹک یوڈیوب چینل اینڈ ایم زرفو تو گئیز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ اپنے مومبائل کی نوٹفکیشن کو کیسے آف کر سکتے ہو یہاں پہ گئیز آپ دیکھ سکتے ہو کہ جب بھی آپ اپنے مومبائل کو اوپن کرتے ہو یا اوپن نہیں بھی کرتے تو آپ کے مومبائل میں اس طرح کی بہت سی نوٹفکیشن آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں یہ بیسکلی آپ کے لیے ہوتا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو لوگ یوٹیوبر ہیں یا پھر جو لوگ ویب سائٹ ویرہ کا ویزٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ اپلیکیشنز ویرہ انسٹال کرتے ہیں مان لیجیے کہ جب بھی آپ کسی بھی ویب سائٹ کا ویزٹ کرتے ہو تو وہاں پہ آپ کو ایک allow کا اپشن دیکھنے کو ملتا ہے جب آپ نے ویب سائٹ کو اوپن کیا بھئی آپ allow کرو تو اس کے بعد آپ کسی چیز کو انسٹال یا داؤنلوڈ کر پاؤ گے تو ہمیں انسٹال کرنا پڑتا ہے اس لیے ہم اپنا کام لینے کے لیے جلدی جلدی اس چیز کو allow کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد ہمیں عجیب طرح کی نوٹفکیشن دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ اگر ہمارے ممبائل میں کوئی دوسرا بندہ دیکھ لے تو ضرور وہ سوچے گا کہ بھائی یہ پتہ نہیں اپنے ممبائل میں کیا دیکھتا ہے کیا کچھ کرتا رہتا ہے اس طرح کی چیزیں اس کے ممبائل میں دکھائی دے رہی ہیں تو اگر ان اپلیکیشن کو ان نوٹفکیشن کو آپ رکھنا چاہتی ہو تو وہ آپ کیسے کر پاؤ گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح کی یہ نوٹفکیشن مجھے دیکھنے کو ملتی ہیں تو میں نے بھی سرچ کیا میں نے دیکھا بھائی یہ پنگا کیا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے تو جو مجھے ٹرک ملی جو میں نے فالو کیا وہی آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو کی طرح بڑھتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں سے اتماس کی ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے اس طرح انٹرسٹی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں تو گائیز اس کے لیے سمپل ہی سب سے پہلے آپ نے گوگل کروم کو اوپن کرنا ہے جو آپ کروم یوز کرتے ہو کسی بھی چیز کے لیے اسی کروم کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد جسٹ آپ نے تھری ڈاٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو سیٹنگ اپشن دیکھنے کو ملتا ہے آپ جیسے سیٹنگ پہ کلک کرتے ہو تو نیچے ہم آ جائیں تو بھائی صاحب یہاں پہ آپ کو دکھائی دے گا سائٹ سیٹنگ تو آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کیا تو آپ ہم بات کر رہے ہیں نوٹفکیشن کی تو آپ نے یہاں پہ نوٹفکیشن کو ہی اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ سب اپلیکیشنز بیرا ہیں جن کی آپ کو نوٹفکیشن دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہاں پہ آپ کی پاس ورڈ سپ بھی ہے فیس بک بھی ہے آدھر اپلیکیشنز بھی ہیں تو اگر جن کا آپ نہیں آئیٹ رکھنا چاہتے ہیں ان کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہو تو یہاں پہ مان لیجئے کہ میں نے کسی بھی ایک ویب سائٹ کو اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ اس کو جسٹ ڈلیٹ پہ کلک کر کے اس کو نوٹفکیشن آف کر دینی ہے یہاں سے ایزیلی آپ اس کو آف کر سکتے ہو لیکن اگر آپ ایک لکھ میں آل آف کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے سمپل ہی آپ کو اوپن نوٹفکیشن کا اپشن دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ نے یہاں سے اس کو آف کر دینا ہے بس اتنا سا کام ہے تو ویڈیو بسند آئی تو لائک ضرور کر کے جانا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں